سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکیب اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں چارمنار پولیس کی جانب سے ٹھیلا بندیوں کو ضبط کرنے کی تعلیم کے ساتھی چارمنار کے مجلس سرکنے اسمبلی میر ظلف خارلی فوری طور پر وہاں پہنچ گئے ان کے ساتھ مجلسی کارپورٹر سوہیل خادری مصطفیٰ دی مظفر بھی تھے جنہوں نے ضبط شدہ بندیوں کو واپس دیرایا موسیقی موسیقی پولیس نے گرفتار کر کے آیا تھا ان کے لیے یہاں پر آ کر میں نے تمام مجلسے پہ حضر مسلمین کی جو چارمنار کے کارپوریٹر سے صور خادری صاحب مدفر صاحب سائل صاحب میں ہم سب مل کر چارمنار پیس پہ ہم آئے اور یہاں کے سرکل اسپیکٹر سے ہم نے بات کیا اور ہم نے کہا کہ ماہر عمضان میں آپ یہ ناک کے غریب لوگوں کو ستا رہے ہیں آپ لوگ ہم آپ سے یہی گزاری کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرح سے آپ لوگ تمام یہ بندی والوں کو لاکر پکڑ کر ناکے میں رکھ کر چالان کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے اور یہ بات کو ہم نے ہم سے کہا اور فرق انسپرک صاحب نے یہ بات کو مانا اور ابھی جن جن کو یہاں پر پکڑ کر لائے تھے بندیوں کو تمام کو اچھ کر دیں گے انشاءاللہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ابھی چھوڑ دیئے تمام بندی والوں کو جن کو لائے تھے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ لوگوں کو کل سے کوئی یہاں پر آ کر ان کو کوئی نہیں ستائے گا کوئی پولیس والاں یہاں پر نہیں ستائے گا رمضان میں وہ شکل سے اپنے سمجھا کر سکتے تو میں تمام کی جانب سے یا کہ جو فاکرز ہے منڈی والے ان کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ سکن سے اپنے زندہ کریے درنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلیس اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ ہے صدر محترم آپ کے ساتھ ہے حبیب ملت حالی جناب اگورتی رویشی صاحب آپ کے ساتھ ہیں تمام جماعت آپ کے ساتھ ہیں آپ کو درنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا زندہ سلوچ اپنا کاروبار کیجئے آنے جانے لوگوں کو تکلیف مت دیجئے لوگوں کے رسطے میں لیئے یہ رستہ فرام کیجئے جتنے آپ کے خریدنے والے جو آتے ہیں آپ کے پاس آرہے ہیں خریدنے کے لیے اگر کوئی تکلیف ہوگی آپ کا زندہ بھی برابر نہیں ہوگا سب لوگ سکن سے زندہ کیجئے بغیر آپس میں لڑے آپ زندہ کیجئے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لارڈ اور پرابلم مت کے جئے آپ سکن کو زندہ کریے کوئی آپ کو ستائے گا نہیں کوئی آپ کو آ کر اٹھا کر کوئی یہاں سے نہیں لے جائے گا